ہیلو دوستوں آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل دم تو برائٹ پر آج میں آپ کو بلی گیٹس، مارک زکنبغ، آدھی جیسے کامیاب چھے اور وقتی کے وشے میں بات کروں گا جیسے کی کتنی عمر میں اور کیسے اپنی کمپنی کی شروعات کی تھی جس کی بدولت آج وہ دنیا میں جانے جاتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا جو شاید آپ کو بھی ایک دن بڑا ویکتی بنا دیں دوستوں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمبر وان ڈیل کے فاؤنڈر مائیکل ڈیل ڈیل کمپنی کو 1984 میں مائیکل ڈیل دوارہ ماتر 21 سال کی عمر میں لانچ کیا گیا تھا ڈیل کی شروعات انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکسس کی گوشٹل میں ایک چھوٹے سے کمرے سے کی تھی شروعات میں وہ صرف خراب کمپیوٹر کو موڈیفائی کر کے ریسل کر دیا کرتے تھے اور آج وہ دنیا کی ٹاپ لیپ ٹاؤو اور کمپیوٹر بنانے والی کمپنی مانی جاتی ہے نمبر 2 ای بے فاؤنڈر پائیری اومی ڈیار گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے کچھ سال بعد اومی ڈیار نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پین بیسٹ کمپیوٹنگ کمپنی انک نامک کی شروعات کی کچھ سمیے کے بعد اس کمپنی کو ری برینڈ کر کے ایک انٹرنیٹ شاپنگ ساپٹویر کمپنی بنا دیا گیا تھا جو کی ای شاپ کے نام سے جانی جاتی تھی 1991 میں کیول 13 سال کی عمر میں اومی ڈیار دوارہ ای بے کو لانچ کر دیا گیا تھا نمبر 3 یاہو کو فاؤنڈر جیری اینگ اس ویب سائٹ کی شروعات جیری نے 1994 میں ماتر پچیس سال کی عمر میں اپنے کالیج دوست ڈیویڈ فیلو کے ساتھ مل کر کی تھی یاہو کے شروعاتی ایک سال میں ہی ایک ملین سے بھی آدھئی لوگوں نے اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو کی بعد میں ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی نمبر 4 ٹویٹر کو فاؤنڈر جییک دوار سے جییک دو بر اپنے کالیج کی پڑھائی کو بیج میں ادھورہ چھوڑ چکے ہیں کالیج میں پڑھائی کرتے دوران جییک نے ایک ڈسپیچ مینجمنٹ سرویس نامک کمپنی کو ہیک کر دیا تھا اور اس میں ایک بگ کو ڈونڈا تھا ڈسپیچ کمپنی کے مالک گریک کڈ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلائے اور اپنی کمپنی میں شامل کر دیا بعد میں جییک اور گریک دونوں نے مل کر ایک سوٹویر بنایا ڈینیٹ جو کی آن لائن ڈیلوری کرتا تھا پروڈکٹس کی گھر پر لیکن یہ کمپنی فیل ہو گئی اور پھر جییک نے اگلے چھ سال کے بعد 1999 میں کے بعد 23 کی عمر میں ٹویٹر کو بنایا جو کی بہت ہی فیمس سوشل نیٹورگنگ سائٹ ہے جسے بہت سے سیلیبریٹی یوز کرتے نمبر فائیف مائیکرو سوفٹ کو فاؤنڈر بل گیٹس بل گیٹس نے اپنے کیریئر کی شروعات اپنے ہائی سکول کے دوست پال ایلن کے ساتھ ٹی آر افو ڈاٹا نامک ایک کمپنی کے ساتھ کی تھی یہ کمپنی واشنگٹن کی روڈز میں ہونے والے ٹرافک کا انیلائزز دیتی تھی یہ کمپنی بعد میں فیل ہو گئی اور پھر اس کے بعد بل گیٹس نے 19 کی عمر میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر 1975 میں نیو کمپنی لانچ کی مائیکرو سوفٹ جو کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں سے ایک ہے نمبر سکس فیس بک فاؤنڈر مارک زگنبگ دوستوں آج کے دور میں ایسا ہی شاہر کوئی ویگتے ہوگا جس نے اپنا اکاؤنٹ اس سوشل نیٹورگنگ سائٹ پر نا بنایا ہوگا اس سوشل نیٹورگنگ سائٹ کو 2004 میں کیول 21 کی عمر میں مارک زگنبگ نے ایک ہاورڈ یونیورسٹی کی ہوسٹل روم سے شروعات کی تھی اور بعد میں یونیورسٹی کو چھوڑ دیا تھا تانکہ اپنا سارا سمیں اس ویب سائٹ کو بہتر کرنے میں دے سکے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں